ہلو ویلکم فرینڈز میں ہوں آپ کا آن لائن ٹیوٹر شہاب اسلام اور ویلکم کرتا ہوں ایک دفعہ پھر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں فنکشنز کے حوالے سے اور اس میں سب سے پہلے لوجیکل اف کے بارے میں میں آپ کو بتانے جاؤں گا اف جو آپ سب ہی کو پتا ہوگا ایکسل میں ہم یوز کرتے ہیں جو لوجیکل آپریٹر یا کنڈیشن ہم سیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ true اور false میں جو آنسر ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ اف کو یوز کرتے ہوئے ہم true اور false میں جو آنسر سکرین پہ پرنٹ کرنا ہے یا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم کنڈیشن سیٹ کرتے ہیں تو اسی فنکشنز کو آج ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا میں آپ کے ساتھ اور اف کو نہ صرف یہ کہ true اور false میں ہم جو ایزا ٹیکس اگر اسکرین پہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ true اور false کنڈیشن ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ اف کو سب ٹریک ملٹیپلائے پلس اور پرسنٹیج سب ہی کے لیے ہم یوز کس طرح کر سکتے ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا یعنی جو true اور false کنڈیشن ہمیں دیکھنی ہوتی ہے وہ انوارٹیٹ کومہ میں ہم اسکرین پہ جو انسر پرنٹ کرنا ہے وہ تو کرتے ہی ہیں اف کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہمیں پلس پلس ملٹیپلائے وغیرہ کا کام کرنا ہے یا پرسنٹ کا کام کرنا ہے تو وہ بھی ہم اف کو یوز کرتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں یہی ساری لوجیکل کنڈیشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آئیے آج کی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں مایکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے سب سے پہلے سمپل اس ٹیپ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جو انیشیل ہیں بالکل یعنی سٹارٹ سے یا فرسٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو بگنر ہیں تو ان کے لیے اف کو پہلے کلیر کر رہا ہوں میں یہاں پر کیس طرح سا یہ ورک کرتا ہے ہمیں ایک ویلیو دی اور یہاں ہمیں چیک کرنی ہے یہ ویلیو گریٹر دین ہے ہنڈریڈ یعنی اگر یہ سیل ہم نے کنڈیشنی آبے دیئے جو ہنڈریڈ سے زیادہ ہوں اس میں فرسٹ یس یا اگر کم ہے ہنڈریڈ سے یعنی جو بھی ہوگی ہنڈریڈ سے کم ویلیو تو اس میں پھر سیکنڈ نو تو یہاں میں اس جگہ یہ اپلائی کر رہا ہوں فارمولا یعنی سب سے پہلے میں ویلیو لکھ رہا ہوں یہاں پر اور یہ کنڈیشن اس میں ہمیں چیک کرنی ہے تو سیمپل اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں یہ اگر ہم شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے فل سٹاپ تو یہ ہمارا گریٹر دین آئے گا اور کومہ کا بٹن شفٹ کے ساتھ لگائیں گے تو لیس دین آئے گا یہ گریٹر بڑی ویلیو اور لیس دین کم تو اسی طرح ایکول گریٹر لیس ایکول یہ کام ہم یہاں ایف کا یوز کرتے ہوئے جب لوجیکل کنڈیشن سیٹ کرتے ہیں تو ان سائن کو یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں گریٹر اور لیس دونوں ایک ساتھ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نوٹ ایکول اور یہاں میں نے یہ جو کنڈیشن دونوں بنائی ہے یہ اس میں کیا ہے یہ گریٹر لیس گریٹر دین اور لیس دین تو یہاں اگر ہم ان سیل میں چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہنڈیڈ سے زیادہ ہے یہ ویلیو تو ایف کس طرح سے یہ کام کرے گا ہم ایکول لگائیں گے ایکول سب سے پہلے کوئی بھی فارمولا لگانا ہے آپ کو ایکسل کے اندر ایکول کا سائن لگتا ہے ایکول اف بریکٹ اوپن کریں گے بریکٹ اوپن کے بعد یہاں اگر سکرین پہ دیکھیں بریکٹ اوپن کے بعد کہہ رہا ہے لوجیکل لوجیکل وہ سیل ہوگا جس سے ہمیں ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سیلیک کرنے کے ہم نے کہا گریٹر یعنی یہ چیک کریں اے تھری کیا گیا اس کا کولم اور رو ہم نے کہا اے تھری چیک کریں گریٹر ہے یعنی بڑی ہے یا ایکول کا سائن بھی دے رہے ہیں بڑی بڑی ہے یا برابر ہے اب کس کے برابر ہے یہاں چیک کیا کرنا ہے ہمیں ہنڈریٹ تو ہم نے کہا ہنڈریٹ یہ ویلیو ہنڈریٹ ہم کھو ٹائپ کریں گے پھر کاما میں نے ابھی بتایا ٹرو اور فالس میں یہ کنڈیشن آئے گی جیسی کاما لگایا ٹرو کے اوپر آیا یہ یکی تو ٹرو کے اندر ہمیں کیا چاہیے انواپٹیٹ کوما میں لکھیں گے جو آنثر ہمیں آنسان پر چاہیے لکھا ہوا ہم نے انواپٹیٹ کوما میں کہا یس یعنی اگر یہ زیادہ یا برابر ہنڈریٹ ہے تو آپ یس دیں گے ٹرو پھر انواپٹیٹ کاما پھر انواپٹیٹ importante ہوما کیا رہا فالس اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے تو فالس میں ہم نے کہا نو لکھا ہوا ہے پھر بریکٹ کلوس انٹر تو یہ دیکھیں بلکل صحیح ہے ہنڈڈ سے بڑی تو نہیں ہے نا یہ ویلیو تو اے تھیری میں اس نے چیک کیا ڈبل کلک کر کے ایڈٹ کر رہا ہوں میں اے تھیری میں چیک کیا اس نے بڑی ہوگی اگر یا برابر ہنڈڈ تو پھر یس آئے گا نہیں تو نو تو اس نے کیا انسر دی ہے انٹر کرنے پہ نو اگر ہم یہاں ہنڈڈ کرتے ہیں تو پھر یس آئے گا کیونکہ ہم نے کہا کریٹر ایکول یعنی زیادہ یا برابر ہنڈڈ تب وہ کیا کرے گا ٹرو میں یس دے گا ٹرو اور فالس کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں جو انسر آپ سکرین پر دیکھنا چاہ رہے ہیں یس یا نو میں نے لکھا ہے آپ فائنلی جیسے ہم ماشیٹ وغیرہ میں لگاتے ہیں پاس اور فیل وغیرہ یہ وہ کنڈیشن بھی آپ آرام سے اس میں ٹرو اور فالس میں دے سکتے ہیں اوکے یا نوٹو کے اپ ڈریک کریں گے یہاں کہ اس سیل کو سیلک کرتے پر ڈریک کر رہے ہیں تو فوری جتنی لسٹ ہوگی یا جتنا ڈیٹا کا بنا ہوا ہوگا ایکسیل میں جتنے سیل میں اپنے ویلیو ٹائپ کی لیے ڈریک کرنے سے سب کی ویلیو وہ چیک کرے گا جس میں گریٹر دین یا ایکول ہنڈڈ ہوگا وہ آنسر یس ہوگا نہیں تو پھر نو تو یہ تو دیکھیں ہیں سیمپل طریقہ جو اف کا ہم نورملی یوز کرتے ہیں اور اسی طرح کنڈیشن آپ چینج کر سکتے ہیں اگر میں یہاں گریٹر کی جگہ لیس کر دوں تو پھر فالس کنڈیشن پہلے رکھ دوں گا اور ٹرو کنڈیشن بات میں تو دیکھیں اس کو کس طرح کریں گے ریورس کر کے ایف کول ایف بریکٹ اوپن وہی پس سیل ایتھری گریٹر لیس دین ام میں کہہ رہا ہوں فسٹ لیس دین ایکول یعنی کام ایک ہی ہوگا طریقہ چینج ہو جائے گا آپ گریٹر کریں گے تو پھر فالس کنڈیشن پہلے رکھنا ہم نے کہا لیس دین ایکول ہے ہنڈرڈ تو کومہ انوارٹڈ کومہ نو پھر انوارٹڈ کومہ کومہ انوارٹڈ کومہ یس آنسر دیکھیں دونوں کا سیم آئے گا لیکن بس یہاں ایک کام آپ کریں گے ہنڈرڈ جو ہوگا یہ ہٹا دیں گے ایکول کا سائن جو گا ہٹا دیں گے انٹر کریں گے ڈریک کر دیں گے اب یہاں پہ تو وہی مطلب جو ہم نے اس طرح سے یہ کام کیا وہی کام ہم نے سائن کو چینج کرتے ہوئے ٹرور فالس کنڈیشن پہلے یا بعد میں رکھ دی تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کام آپ کر سکتے ہیں مائنڈ جس کا جس طرح سے چل رہا ہے یا گریٹر سے کر لیں ایکول سے تو سمجھنا میں چیز ہوتی ہے کہ کس طرح اس کو ہم سولف کر سکتے ہیں تو اب اگر ہم نوٹ ایکول کی مثال دیں تو ہم کہیں گے ایکول ایف بریکٹ اوپن یہ سیل نوٹ ایکول یہ دونوں سائن اگر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نوٹ ایکول ہے ہنڈرڈ یعنی ہنڈرڈ سے زیادہ ہو یا کم ہو کاما انوارڈڈ کاما تو پھر ہم نے کہا یس نہیں تو پھر نو کنٹرول ڈی شفٹ کے ساتھ سیل سلیک کیے ڈاؤن میں نو کنٹرول ڈی اب مطلب کہ اس کے برابر نہ ہو ہنڈرڈ کے علاوہ جو کچھ بھی آئے گا اس میں ٹرو آپ یس دیں وانا تو نو دیں تو یہاں دیں گے اگر میں ہنڈرڈ کروں گا تو نو ہو جائے گا تو یہ بھی ایک طریقہ کے نوٹ ایکول تو اس کے علاوہ ہوگا تو کر سکتے ہیں ہم ٹرو گنڈیشن اور مانا تو فالس کے علاوہ میں نے گریڈر اور ریکول بتا دی اب جو مجھے اس میں بتانا تھا وہ آپ کو سب ٹریک پلس یا پرسنٹ وغیرہ میں ہمیں کام کرنا ہوگا اور اس کو ٹرو اور فالس میں کس طرح سے ہم یوز میں لے سکتے ہیں تو وہ میں اگزیمپل اب آپ کو سمجھا رہا ہوں جو آپ کے لیے کہ میں سمجھتو کافی مدد کرے گی آپ کو ایکسل میں کام کرتے ہوئے اور آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی لیکن کونسنٹریٹ کریے گا اب اور یہی اگزیمپل اگر آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کام کرنا سیکھ لیتے ہیں کنڈیشن کو سیٹ کرنا ایکسل کے اندر تو ففٹی پرسنٹ ایکسل پر آپ سمجھ لیں کہ کام کرنا آپ کو آ گیا اس کے علاوہ ادھر فارملے اور جو فنکشن ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے لیکن ایف جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ یوز ہونے والا ایکسل میں آپشن ہے اور لوجیکل آپریٹر ہے جس کو یوز کرتے ہوئے مین چیز ہونی چاہیے کہ آپ سمجھ کے اس کو اپلائی کریں گے کیسے ہم اس کو کیسے کہاں یوز کر سکتے ہیں تو اب نیکسٹ جو ہمیں اس میں کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کنڈیشن ملٹیپلائے کر کے اگر ہمیں کچھ ایٹ کروانا ہے ویلیو کے ساتھ یہاں ہمیں کنڈیشن دینی ہے جو ہنڈڈ سے کم ہیں سیل ان کا جو انکریمنٹ ہے یا جو ٹیکس ہے یا جو اللاؤنس ہے وہ ٹین پرسنٹ ایٹ کرنا ہے ہمیں اس ویلیو کے ساتھ تو یہاں میں لکھ رہا ہوں الیک سے لیس دین ہنڈڈ ہے تو ٹین پرسنٹ اور یہاں ہم کر رہے ہیں گریٹر دین ٹین پرسنٹ ہے تو اس میں ٹوینٹی پرسنٹ کنڈیشن اللاؤنس دینا ہے ہمیں ٹیکس دیریکشن کرنی ہے کنڈیشن اللاؤنس دینا ہے جو بھی تو یہاں پر میں کچھ ویلیو دے دیتا ہوں سیمپل الگ الگ میں نے ویلیو دیں یہاں پر اور اس کو اب ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہمیں سیمپل صرف کلکولیٹ کرنا ہے کہ ہنڈڈ کا ٹین پرسنٹ کتنا ہوگا ہنڈڈ سے کم جو ہوں گے ان کا ٹین پرسنٹ ہوگا انکریمنٹ کہلیں یا اللاؤنس کہلیں تو اب یہاں سے یہ ہنڈڈ سے کام ہے لیکن اس کا ٹین پرسنٹ کیا بنے گا اب یہ ہنڈڈ سے کام ہے نائنٹی اس کا ٹین پرسنٹ کیا بنے گا تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا مینوال اگر ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سیمپل ہی میں ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ایف کنڈیشن جو ہوتی ہے اگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کس طرح اس کو اپلائی کرنا ہے تو ہمارا فیفٹی پرسنٹ سمجھ لیں ایکسل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم آسانی سے دیکھیں ایف سے کس طرح کر سکتے ہیں یہاں ہم نے ایکول لگایا ایف بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن کے بعد لوجیکل ٹیکس وہی فس سیل آئے گا ویلیو جس کے اندر سے کیلکولیشن کرنی ہے ہمیں اور کیلکولیٹ جس سیل کو کر رہے ہیں یہاں ایف نائن ٹھیک ہے کولم اور اس کا سیل ایڈریس آگیا سائن آ جائے گا لیس دین اگر ہم نے کہا کم ہے ہنڈریٹ کاما اب دیکھیں پہلے جو میں نے اگزیمپل دی تھی کی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرو اور فالس جو آنسر سکرین پہ ہمیں پرنٹ کر کے چاہیے وہ ہم انوارٹیٹ کاما میں دیتے ہیں لیکن اور اب جو میں اگزیمپل بتا رہا ہوں وہ آپ کو کیا دے رہا ہوں کہ ہمیں اگر ملٹیپلائے کرنا یا پلس کروانا ہے اسی ویلیو کے اندر اور ایف کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے تو وہ کس طرح سے کریں گے تو اب ہم کیا کریں گے کاما جیسی ہم نے کاما لگایا ڈائریکٹ ٹرو کے اوپر آیا یہ ٹرو اب ہم کیا کر رہا ہے انوارٹیٹ کاما کی ضرورت نہیں ہے کاما کے بعد آپ ڈائریکٹ اسی سیل پہ جائے اگر یہ لیس تین ہے ہنڈریٹ تو اس کے اوپر جائے کے اس کا ملٹیپلائے ٹین پرسنڈ اماؤنڈ دیں اب ہم نے کیا کر رہا ٹین پرسنڈ کے لیے سیل سیلک کر کے ملٹیپلائے ٹین بھی کر سکتے ہیں یا ڈیوائٹ ہنڈریٹ اس کا مطلب ایک ہی ہی ہوگا یا پھر آپ شفٹ کے ساتھ جو ایل فیڈنگل کیس کے اوپر فائیب دیا وای یہ سائن بھی لگا سکتے ہیں اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے پرسنڈ لگا دیں یہاں پھر ڈیوائٹ ہنڈریٹ کر دیں تو ہمیں کیا کرنا تھا ہنڈریٹ سے جو کم ہیں یہ سیل تو ہم نے کہا اس سیل کو ملٹیپلائے کر رہے ہیں آپ ٹین پرسنڈ تو پرسنڈ کے لیے کیا کرنا ہم ڈیوائٹ ہنڈریٹ یہ ہم نے کیا کیا یہاں ٹرو کنڈیشن سیٹ کری ویلیو ایف ٹرو میں یہ کیا کرے گا پہلے لیس دن ہنڈریٹ ہو گا تو اس سیل کا ملٹیپلائے کرے گا ٹین پرسنڈ اب اگر آپ صرف اس کا ٹین پرسنڈ اماؤنڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں تک اس کو رکھیں اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پلس کر کے دے ٹین پرسنڈ کے بعد تو اس کو پلس کا سائن کنٹینیو کرے آگے اور دوبارہ اسی سیل کو کلک کر دیں یعنی ٹرو کنڈیشن ہم نے یہاں لوجیکل کے بعد لیس دن ہنڈریٹ سیل کا ملٹیپلائے ٹین پرسنڈ اب ہم نے کا اماؤنٹ نہیں بتائیں ہمیں پلس کریں اسی سیل کے اندر یعنی ٹین پرسنڈ کے بعد کیا ویلیو آ رہی ہے یہ کام ہمیں کر کے بتائیں اگر ڈائریک دیکھیں ڈیوائیڈ کر کے ملٹیپلائے پلس کرنا ہوتا ہم سمپل بھی کر سکتے لیکن یہاں ویل کنڈیشن کے حساب سے کرنا تھا تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا اف کا یوز کیا اب ہم سیکنڈ کیا کر رہے ہیں یا کومہ لگایا دیکھیں یہاں پر فالس پر آگیا یہ یعنی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کریں اب دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ لیس دین ہنڈیڈ ہے تو ٹین پرسن اور گریٹر دین یعنی گریٹر ہنڈیڈ جو آ رہی ہے اس کو ٹینٹی پرسنڈ سے کیلکولیٹ کرنا ہے تو فالس اور ٹرو اف کس طرح آنسر کرتا ہے ٹرو میں چیک کرے گا پہلے اگر لیس دین ہنڈیڈ ہے تو وہ یہ فنکشن یوز کرے گا جو ٹرو میں ہم نے دیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اب کنڈیشن الگ سے گریٹر دین ہنڈیڈ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بائی ڈیفالٹ خود ہی فالس کنڈیشن اٹھائے گا تو ہم نے کیا کہا کومہ کے بعد اگر فیلی کنڈیشن ٹرو میں ایسا سب ہے تو یہ کام ہوگا ملٹیپلہ ٹین پرسنڈ اور پلس اسی سیل کا بتائیں ہمیں ٹوٹل ورنہ اگر ایسا نہیں ہے آٹو گنڈیشن دوسری فالس کیا اٹھائے گا ہم نے کہا اس سیل کے اوپر جائیں آپ ملٹیپلائے کا سائن اور ملٹیپلائے یعنی کیا کریں اس کو اب اگر سو سے کم نہیں ہے تو پھر سو سے زیادہ ہی ہوگی جتنی بھی آ رہی ہے تو ہم ڈائریک کیا کر رہے اس سیل کے اوپر جائیں ملٹیپلائے ٹوئنٹی اب پرسنڈ کے لیے میں نے کیا کہا ڈیوائٹ ہنڈریٹ کر سکتے ہیں آپ یہ پرسنڈ کا سائن شفٹ کے ساتھ فائیو بٹن پلس اسی سیل کے اندر آنسر کر کے دیں آپ ہمیں تو جو بھی یعنی ٹوئنٹی پرسنڈ آ رہا ہے اس کو پلس کر دیں اسی ویلیو کے ساتھ تو یہ پورا کمپلیٹ اف جو ہم نے یوز کرا وہ گریٹر دین اور ایکول کنڈیشن کے ساتھ اور پھر میں نے آپ کو کو بتا دیا ملٹیپلائے اور پلس دونوں ہم کس طرح سے ٹرور فالس کر سکتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو طریقہ اس کے اندر سمجھایا ہے بریکٹ کلوس کریں گے انٹر انٹر کے بعد اب یہ لیزن ہنڈریڈ ہوگا ڈبل کلک کر کے میں دکھا رہا ہوں آپ کو تو اس نے کیا کرا ملٹیپلائے ٹین اور پھر اس کے اندر ٹین پرسنڈ جو بند رہا تھا اٹی کا وہ امونڈ آپ کو بتا دیا ایٹی ایٹ آپ کی ویلیو آ رہی ہے اب یہ سیلز ہو گئے انگریمنٹ ہو گئی الاؤنس ہو گیا جو بھی آپ کو کلکولیٹ کرنا ہوگا ایکسل کے اندر وہ آپ اس کنڈیشن سے آرام سے کام کر سکتے ہیں فسل میں جو فارمولا لگتا ہے وہ ڈرائگ کر دیتے ہیں اب جہاں تھا یہ کام آپ نے کیا ہوا ہے ویلیو آپ کی ٹائپ ہوئی ہے آپ کو آنسر چیک کرنا ہے سب کا تو وہاں تک اس فارمولیو کو آپ ڈرائگ کر دیں گے اب مینوالی اگر میں اس کو کلکولیٹ کر کے سمجھا ہوں تو دیکھیں اس نے کس طرح کام کیا آپ کو ایکوال اس کے اوپر گیا اب لیزن ہنڈرڈ ہے تو ملٹی پلائی ٹائن پرسنٹ ڈیوائیڈ ہنڈرڈ اور پلس ہم نے کہا اسی سیل کے اندر آنسر دو ہوں تو یہ کام اس طرح ہوا لیکن یہ دایرہ ہمیں کنڈیشن ہر سیل میں تو نہیں چیک کرنی تھی تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کرا اس سے ہم نے یہ کام کلکولیٹ کر کے دیا ہے کیونکہ یہ ہم نے مینوال تو کل لیا لیکن ہم لیزن ہنڈرڈ ہے یا گریٹر دن ہنڈرڈ ہے یہ ویلیو ہمیں چیک کر کر کے کلکولیٹ کرنا تھا آلاؤنس تو اس کے لیے پھر ہم نے کیا کر رہا ہے اس سے کلکولیشن کریئے اس کی ڈریک دیکھیں ہم آن تھا چینج ہوگی آگر ہم یہاں پر آئے اور اس سیل کو ملٹی پلائے ٹائنٹی کریں اور پرسنٹ کا سائن دے دیا پلس اسی کے اندر ایٹ کر دیں تو اب آنسا ہمارے پاس جو ٹوینٹی پرسنٹ کے حساب سیف دے رہا ہے وہ ہی آئے گا دیکھیں ون سکسٹی ایٹ سیکس ہنڈرڈ جو ہنڈرڈ سے زیادہ ہے وہ ہمارا آنسا اس طرح آ رہا ہے تو یہ دونوں طریقے تھے ایک تو مینوال میں نے کیلکولیٹ بتایا دیا کہ اگر ہمیں اس کو ملٹی پلائے یا پلس میں طور فالس کنڈیشن کے ساتھ یوز کرنا ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سمپل اس کی ایکزیمپل میں نے الگ سے بھی سمجھا دی اگر مینوالی کیلکولیٹ کرنا ہوگا جس میں کنڈیشن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تو ہم اس طرح سے ایکول سلیک کر کے ملٹی پلائے پرسنٹ کا سائن ڈیوائیڈ یا پھر ڈیوائیڈ ہنڈرڈ دونوں طرح سے یہ کام ہم کر سکتے ہیں اب لاسٹ اور آخری اس کی جو ایکزیمپل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر سب ٹریک میں اس کا یوز کرنا ہے میں تو پھر ہم ویلیو کو کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے آئیے نیکسٹ سیل میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیکس سیل میں اس کی ایکزیمپل دوں گا ایکول پھر ایف بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن کے بعد سیلیکٹ سیل اب جو ویلیو آپ نے جس سیل میں ٹائپ کری ہوئے جس سے کیلکولیٹ کرنا ہے آپ کو وہ سیل کلک کیا اب اس کا کیا رہا ہے کولم اور رو ایڈریس آگیا ایف نائن لیس دین ہے ہنڈریٹ تو ہم نے کہا کاما کاما لگانے کے بعد اگر لیس دین ہنڈریٹ ہے تو ٹرو کنڈیشن میں پہلے میں نے کہا اس کو مائنس یعنی اس سیل کا مائنس کر دیں ٹین پرسنٹ تو یہ سب ٹریک کی ایکزیمپل دی کے مائنس بھی ہم کروا سکتے ہیں اسی طرح کاما کیا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے کہا اسی ویلیو کو شو کر دیں یعنی دوسری فالس کنڈیشن کے اندر کوئی ڈیٹیکشن نہیں ہے شریف فرسٹ میں ڈیٹیکشن ہوگی لیس دین ہنڈریٹ ہے تو آپ سیل کا مائنس کر دیں ٹین پرسنٹ نہیں تو اسی ویلیو کو ریٹن کر کے ہمیں آنسر میں دے دیں فالس کنڈیشن میں ہم نے کہا اسی ویلیو کو ریٹن میں آنسر کر دیں ہمیں انٹر تو اب دیکھیں اس کا جو ٹین پرسنٹ تھا وہ ہمارے پاس آگیا ہے انٹر کے بعد ڈریک کریں گے یا پرسنٹ ہٹا دیتے ہیں اس کا ڈیریک ملٹیپلائے کر دیں ٹین ہم نے سیمپل ویلیو رکھ دی یہاں پر کے سیل کا مائنس کر دیں ٹین اب اس ویلیو میں سے مائنس ٹین ہوں گے تو اٹی ہو جائے گا سیونٹی ہو جائے گا انٹر کے بعد ڈریک کریں گے جو لیس دین ہنڈریٹ ہوگی اس میں ٹین مائنس ہوں گے وانا تو جو ہنڈریٹ سے زیادہ والی ہیں وہی ویلیو واپس آپ کی سیم ریپیٹ ہو گیا جائیں گی تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہنڈریٹ سے زیادہ ہیں وہ سیم آ رہی ہیں اور جو لیس دین ہنڈریٹ ہے وہ مائنس ہو کر آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں پر تو اس کے اندر جو آج میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ پلس مائنس اور سب ٹریک اف کا یوز کرتے ہوئے ٹرو اور فالس کنڈیشن میں کیسے ہم کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے باقی سیمپل اف کے کونسپ کلیر کی ہیں لوجیکل آپریٹر تو اس کے پریکٹیس کریں کوئی بات اگر کلیر نہ ہوئی ہو یا سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی آنے والی نئی ویڈیو اس کی انفرمیشن آپ کو طرح ملتی رہے اپنی رائے سے ضرور آگا کرتے رہا کرے سے پتا چلتا رہتا ہے کہ آپ کیسے لگ رہی ویڈیو اگر پسند آرہی ہیں یا کچھ سیکھنا چاہتے تو کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں رکھے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ